لہور میں اب تک چھے افراد کی اموات ہوچ سکیں کرنٹ لگنے سے جو اموات ہوئی اس کی تحقیقات کے لئے ایک کمیٹی بنا دی ہے اگر لیسکو کی گفلت نظر آئی تجھے مدران کے خلاف کاروائی ہوگی نگران وزیلالہ پنجا محسن نقوی کی لکشمی چوک میں میڈیا سے گفتگو بولے لہور بہت بڑا شہر ہے اس کے مسائل بہتدریج حل ہوں گے ایک سو چونتیس پمپس مختلف علاقوں سے پانی نکالنے میں مصروف ہیں توفانی بارش نے تیس سال کا ریکارڈ توڑ دیا دس گھنٹے میں لکشمی چوک میں دو سو ایک آنوے میلی میٹر بارش ریکارڈ شہر کے مختلف علاقوں میں دو سو میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ سب تین بجھ کر پچپن منٹ سے اب تک بارش کے تین سپیل برس چکے محکم موسمیات نے چوبیس گھنٹے میں ایک اور سپیل کی پیش کوئی کر دی مونسون کا توفانی سپیل دس گھنٹے کی مسلسل بارش سے لہور بھوٹ کیا شہر کی اہم شراحی زیریاب آگئیں نشیبی علاقے وینس بن گئے ایک موریا پول مصری شاہ شادبا کے علاقوں میں پانی ہی پانی گڑی شاہو دھرم پورا مغل پورا کے علاقے بھی تلاب بن گئے کرتبا چوک نشتر ٹاؤن اپر مال پر بھی بادل جم کر برسے موسطدھر بارش کی کہانی وہی پرانی جگہ جگہ استقبال کرے پانی تاریخ مقام لکشمی چوک دریا کا منظر پیش کرنے لگا مہڑ والا چوک کی دونوں سڑکوں پر بھی ایک ایک فیٹ تک پانی جمع موسطدھر بارش بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا واسا کے شالیمار ٹاؤن کی ناکس کارکردگی سامنے آگئی پانی کے نکاس کے لیے بنا ڈسپول اسٹیشن پانی میں ڈوب گیا واسا کا شادباگ ڈسپول اسٹیشن بھی پانی کی نظر موسطدھر بارش بارش لاہوریوں کے لیے زحمت بن گئی سمن آباد میں نالے کی دیوار گر گئی سیورج کا پانی پین ڈی کالونی کے گھروں میں داخل کالونی کی مساجد سکولز اور ڈسپنسری میں بھی پانی جمع تاجپورہ اور ملحقہ علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل پانی گھروں میں داخل ہونے سے لاکھوں کا سامان خراب دفانی بارش کے باعث سپریم کو ریجسٹری کے سامنے والی سڑک پانی میں ڈوب گئی لہور ہائی کورٹ کے گیٹ کے سامنے بارش کا پانی جمع وقلہ اور سائلین کو اس شدید دشواری کا سامنا کانہ اور گرد و نوہ میں موسطدھر بارش سب چار بجے سے جاری بارش سے جلدہ لیک مختلف علاقوں میں فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی غائب شہریوں کو اس شدید مشکلات کا سامنا موسطدھر بارش سے نہر آور فلو ہو گئی کنال آور فلو ہونے سے ملحقہ آبادیاں زیرے آپ ہربانسکورہ میں نہر کا پانی سڑک پر آنے سے ٹرافک کی روانی متاثر موسطدھر بارش نے جلدہ لیک کر دیا سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹرافک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتاریں موسطدھر سیکلیں بھی بارش کے پانی میں بند سی ٹیو کی ٹرافک وارڈنز کو ٹرافک روانی بہتر بنانے کی ہی دائر موسطدھر بارش تفانی بارش میں نگران وزیرالہ پنجاب کے تفانی دورے موسن نقوی نقاسی آب کا جائزہ لینے کے لیے میدان میں آگئے نگران وزیرالہ پنجاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا مزنگ میں واسا کا عملہ موجود نہ ہونے پر موسن نقوی ایمڈی واسا پر برہم نقاسی آب یقینی بنانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں غفلت اور قطاعی کسی صورت برداشت نہیں ہوگی نگران وزیرالہ کی ہی دائر ریپٹی کمیشنر رافہ حیدر کے ایمڈی واسا کے امراض شہر بھر کے دورے ڈی سی لہور نے کلمہ چوک انڈرپاس پر نقاسی آب اپریشن کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر رافہ حیدر کی تمام نشبی علاقوں کو جلد کلیر کرانے کی ہدایت ڈی سی لہور رافہ حیدر کا کیپٹن ریٹائیڈ احمد مبین شہید انڈرپاس کا بھی دورہ بارش سے کلمہ چوک انڈرپاس تو نہ ڈوبا لیکن مہرکہ علاقے زریعہ باگے کلمہ چوک انڈرپاس کے بیرل کی شت پر بارشی پانی جمع ہو گیا لبرٹی مارکیٹ کتاب سٹیڈیم اور حالی روڈ پر پانی ہی پانی امروڈ بھی بارشی پانی میں ڈوب گئے موسلہ دھر بارش سے جنرل اسپتال اور گنگرام اسپتال ڈوب گئے جنرل اسپتال کی مختلف وارڈس کے سامنے پانی جمع ہو آپریشن تھیٹر میں بھی ایک فیٹ سے زائد پانی جمع پلاسٹک سرجی فیزیو تھیراپی کے شعبوں کو خالی کروا دیا گنگرام اسپتال کے وارڈس میں دالاب کا منظر بارش کا پانی جمع ہونے سے مریض اور لواہے کی ان دونوں پر رشان لاہور میں ریکارڈ توڑ بارش ہوئی نہر بھی اور فلو ہو گئی تمام صورتحال کی خود نگران ہی کر رہا ہوں تمام کابینہ راکین اور انتظامیہ بھی فیلڈ میں متحرک ہے نگران وزیراعلا پنجام موسن نکوی کا ٹوئٹ موسرہ دھر بارش سے بجلی کا تصدیل نظام بری طرح متاسع تفانی بارش سے لیسکو کے اکس ستر سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے فیڈر ٹرپ ہونے اور دیگر فنی خرابیوں کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم بجلی کی بندی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا طفانی بارش سے لیسکو کی تنصیبات کو شدید نقصان تیز آندھی اور طفانی بارش سے لیسکو کے درجنوں کھمبے گر گئے مختلف علاقوں میں درخت اور بجلی کے پولز گرنے سے سپلائی متاثر متعدد علاقوں میں دس کینٹر سے بجلی غائب بٹا چوک شالہ مار مغل پورا ہربنس پورا میکلور روڈ کے علاقوں میں بجلی بند پنجاب بھر میں آٹھ جولائی تک موسیلہ دھر بارش متوقع دریاراوی سے منسلک ندیناروں کے بہاؤں میں نمائی اضافہ ہونے کا امکان سات جولائی تک لہوڑ سمیت دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ڈیپٹی کمیشنرز و مطلق افسران فیلڈ میں جا کر نکاسی آپ کی خود نگلانی کریں پانی کی گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے تمام ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری مبارش سے نواز شریف کی رہائش کا جاتی عمرہ کے سامنے درخت گر گیا درخت گرنے سے جاتی عمرہ نہر پر لگی حفاظتی بار ٹوٹ گئی جاتی عمرہ مرکزی گیٹ کے سامنے ٹرائفک کی عام درخت موطل گرنے والے درخت کو ہٹانے کا کام جاری انٹرمینٹ کے عملی امتحانات شجول کے مطابق ہوں گے جو طلبہ آج سینٹر نہیں پہنچ سکے وہ کل عملی امتحان میں شریک ہوں گے کنٹورل امتحانات محمد رفان کہتے ہیں کل کے عملی امتحان کے لیے روڈ نمبر سلیپ لاغور بورٹ سے تبدیل کروائی جا سکتی ہے مونسون کا طوفانی آغاز سکولوں میں تاحال مکمل طور پر انصدار دے گی مہم شروع نہ ہو سکی سکولوں میں بارشی پانی جمع نہ ہونے دیا جائے ڈسٹری کا جوشن ایتھارٹی کی سکولوں میں پانی کے نقاس کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت جناہو سملہ اور توڑ پڑوہ کے سابق گورنر پنجاب ممر سل فراد چیما اور اجاہ چودی پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے انصدار داشتگردی دالت کی ملزمان کو دا جولائی کو پیش کھونے کی ہدایت ملزمان کے خلاب تھانا سر ورورٹ میں مقدمہ درج جناہو سملہ اور جلاو بھراو کا کے سابق گورنر پنجاب کی اہلیہ رابیہ سلطان اور سنم جوید سمیت پچپن ملزمان کی درخواست زمانت پر سمات موسرہ دار بارش کے باعث ملزمان کے وقلہ دالت پیش نہ ہوئے انصدار داشتگردی دالت نے ملزمان کے وقلہ کو دلائل کے لیے سات جولائی کو طلب کر لیا مانی لانٹرنگ اور آمدن سے زائد اسسا جات کیس وزیرا تمشہ باشیر سمیت تمام ملزمان نے بریت کی درخواستیں دائر کر دی نیب کی زمنی تفتیشی ریپورٹ میں تمام ملزمان کو بے گناہ قرار دیا گیا ملزمان کے خلاف آمدن سے زائد اسسا جات اور مانی لانٹرنگ کا الزام ثابت نہیں ہوا وقلہ کا موقف اعتصاب دالت نے بریت کی درخواستوں پر انیس جولائی کے لیے نوٹسز جاری کر دیئے ایف ای اے مانی لانٹرنگ کے سابق وزیرا پنجاب چوہ دری پرویز الائی کی درخواست زمانت پر سمات بینکنگ کورڈ کے جج کے رخصت پر ہونے کے باعث سمات سات جولائی تک ملتیوی گورنر پنجاب بلیگور ایمان سے پختون خان ملی عوامی پارٹی کے وقت کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحار اور پختون برادری کو درپیش مسائل پر گفتگو نگران وزیر لائف سٹاک پنجاب ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس سیکٹری لائف سٹاک مسعود انور اور پنجاب بینک کے آفیسرز کی شرکت پنجاب حکومت کے آسان کرزوں کے پروگرام میں لائف سٹاک سیکٹر کا حصہ بڑھانے پر اکور پنجاب بینک دس ارب کے پروگرام سے موشی پال افراد کو کرز دے گا ڈالر کی قدر میں ایک بار پھر اضافہ انٹر بیک میں ڈالر ایک روپیہ چھپن پیسے مہنگا ایک ڈالر دو سو ست اتر روپے پر ٹریڈ ہونے لگا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اسی روپے تک فرو مہنگائی سے عوام کو رلیف نہ مل سکا پولٹری مسنوات کا حصول غریب کے لیے قاب بن گیا چھپن کی قیمت میں چھپیس روپے کمی مرگیا گوچ چھپن پندرہ روپے کلو تک بکنی لگا انڈوں کی قیمت میں استحقام فیدہ جن انڈوں کی قیمت دو سو سنتیس روپے ہو گئی سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی بے لگا لیسن چار سو اسی لیمو دو سو دس پیاز اور ٹرماتر نوے روپے کلو تک فرو پھلوں میں سیپ چار سو پچاس آڑو تین سو آم سندھری دو سو ستر روپے کلو تک دستیار ٹریفک کمانین کے خلاف ورزی پر پولیس آفیسرز کیفی چالان کیا جائیں آئی جی پنجاب کی زیر سدارت تمام سی ٹی او اور ڈی ٹی اوز کا ویڈیو لنک اجلاس تمام ازلہ میں ڈرائیونگ لائسنسنگ سینٹرز کی تعداد بڑھا کر ایک سو بیس کرنے کا حکم ورکٹر اسمان انورک کی ناکس کار کر دیوائلے ٹریفک آفیسرز کو شوک آز نوٹس جاری کرنے کی ہدایت یونان کشتی حادثے کی تحقیقات ایف فی اے لہورزوم نے حادثے میں ملاویس انسانی سمگلر کو گرفتار کر لیا ملزم وارس نے شہری کو برن ملک کا جہنسہ دے کر بیس تاک روپے وٹورے تھے ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ایف فی اے سائبرگرام ونگ نے حرازگی میں ملاویس تین ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان کے موبائل سے قابل اعتراض مواد برامت گرفتار ملزمان میں شاہد تبسم، زاہد اور عابد شامل ملزمان نے خواتین کی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی تھی سیکیٹری لیبر فیصل فرید کا سوچل سیکیورٹی اسپتال کا دورہ سیکیٹری لیبر نے سوچل سیکیورٹی اسپتال ملتان روڈ اور رحمت اللہ العالمین انسٹیٹوٹ آف کارڈگالجی میں انتظامات کا موینہ کیا فیصل فرید کی ورکرز کو علاج موالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدا ہے